بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خطبت میں حاضر ہوں کچھ میرے ویورز ہیں انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ سٹاپ لاز کی انہوں نے ویڈیو دیکھی تھی چینل پہ تو وہاں پہ میں نے ٹریننگ سٹاپ لاز کا ذکر کیا تھا تو انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس پہ بھی ایک ویڈیو بنائیں تو آج ٹریننگ سٹاپ لاز پہ تھوڑا بات کریں گے کہ یہ کیا ہے اور اس کو کیسے یوز کرتے ہیں دوستو آپ نے اکثر ایک جملہ سنا ہوگا cut your losses let the profit run تو آج اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کیسے ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ اپنے losses کو کیسے جو ہے نا وہ منیمائز کرتے ہیں اور profit کو ہم کیسے جو ہے نا وہ چلنے دیتے ہیں چونکہ ہمیں maximum profit ملے ہمیں profit کو ہم maximize کرنا ہوتا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو cut your losses کا سمپل مسئلہ ہے آپ کا initial stop loss لیکن جب بھی آپ کوئی trade لیتے ہیں تو trade سے پہلے اپنا stop loss define کرتے ہیں کیونکہ without stop loss آپ کوئی بھی trade نہیں کر سکتے without stop loss آپ trade کریں گے تو آپ کا جو loss تھوڑا ہونا تھا وہ آپ کا بعض وقت وہ ہے 70-80% loss کی بھی نوبت آ جاتی ہے اور stuck ہو جاتے ہو پھر آپ اور frustration میں آکے آپ جو 80% پہ جا کے جب آپ selling کرتے ہو تو پھر آپ کا جو portfolio ہے وہ بالکل تباہ ہو جاتا ہے تو cut your losses means کہ initial stop loss اور جو let the profit run کا مطلب ہے کہ جی trailing stop loss کے آپ کا جب profit ہو رہا ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ اپنے profit کو trail کر رہے ہو اپنے stop loss کو trail کر رہے ہوتے trail means movement یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی stop loss کو ہم step by step increase کرتے جاتے ہیں بڑھاتے جاتے ہیں دیکھیں یہ جو initial stop loss ہوتا ہے نا یہ آپ کا capital جو ہے نا وہ بچاتا ہے صرف چھوٹی سی portion جو ہوتا ہے آپ کا amount کا صرف وہ آپ کا لگتا ہے مثال کے طور پہ اگر آپ نے دس روپے کا ایک شیر خرید ہے اور آپ نے stop loss نو روپے کا لگا ہے تو جو initial stop loss ہے وہ کیا کرے گا کہ آپ کا ایک روپے آہ کھا کے نا آپ کے جو نو روپے ہیں اس کے آپ کی حفاظت کرے گا جبکہ جو trailing stop loss ہے یہ کیا کرتا ہے یہ آپ کے capital کے ساتھ ساتھ آپ کے profit کو بھی protect کرتا ہے ایک stock جو ہے وہ اگر دس سے بارہ روپے پہ چلا گیا ہے تو اب یہ جو دو روپے کا profit ہے اس کو بھی آپ نے protect کرنا ہے تو اس کو protect جو ہے نا وہ یہ trailing stop loss کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے ایک مثال سے ذرا سمجھتے ہیں سمپل سی ایک مثال ہے کہ سپوز آپ نے ایک شیر جو ہے وہ اپنے ایک سو روپے میں خرید ہے اور آپ نے جو ہے نا وہ decide کیا ہے کہ پچانوے جو ہے نا پچانوے روپے میں نے stop loss ہے اگر پچانوے روپے سے یہ شیر نیچے آتا ہے تو پھر میں نے اس ٹریٹ میں نہیں رہنا میں نے یہ ٹریٹ ختم کر دینی ہے ٹریٹ سے exit ہو جانا ہے out ہو جانا ہے اب سپوز اگلے دن آپ آتے ہیں وہ script جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے ایک سو پانچ پہ آ جاتا ہے تو آپ کا stop loss 95 پہ ہے ٹھیک ہے تو 95 پہ اگر آپ کا stop loss رکھیں گے تو پھر آپ کا capital جو ہے وہ بھی risk پہ ہے اور آپ کا جو ہی جو پانچ روپے کا profit ہے وہ بھی risk پہ ہے تو جب price آپ کی پانچ روپے بڑھ گی ہے ایک سو پانچ پہ آ گی ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ جو stop loss ہے اس کو اوپر لے جانا ہے اس کو اپنی جو buying price ہے آپ کی وہاں پہ رکھ لینا ہے سو روپے میں تاکہ اگر مارکیٹ آپ کی against جاتی ہے تو آپ کو سو روپے پہ exit ہو جائے وہ جو پانچ روپے کا initial stop loss آپ کا پانچ روپے جو ہے وہ لے رہا تھا وہ یہاں پہ cover ہو جاتے ہیں یہاں پہ آپ کا zero loss ہے اگلے دن آپ آتے ہیں آپ کا ابھی stop loss loss بڑھ چکا ہے سو روپے میں اگلے دن مارکیٹ اور بڑھ جاتی ہے ایک سو دس پہ آ جاتی ہے تو آپ کا جو بیچ میں دس روپے ہے آپ نے ابھی اس کو بچانا ہے تو اس کو بچانا کیلئے کیا کرنے آپ نے جو stop loss ہے وہ آپ نے بڑھا کے ایک سو ساتھ پہ کر لینا ہے ٹھیک ہے اب ایک سو ساتھ کو آپ نے stop loss بڑھایا تو آئی بن گیا ہے trailing stop loss trailing کیوں کیونکہ ہم نے اس کو move کیا ہے اس کو آگے لے کے گئے ہیں اب اب جو دس روپے کا profit ہے اس میں سے جو تین روپے ہے نا میں اس کی قربانی دے رہا ہوں ٹھیک ہے پہلے میں پانچ روپے اپنے capital کی قربانی دے رہا تھا جو اب میرا اپنا principal amount تھا میں اس کی قربانی دے رہا تھا اس کو میں risk لے رہا تھا اب بھی دس روپے کا جو مجھے profit ہے میں اس میں سے تین روپے کا جو ہے نا وہ risk لے رہا ہوں کہ ٹھیک ہے جی مارکیٹ اگر میرے against جاتی ہے تو میں تین روپے جو ہے نا وہ market کو دینے کو تیار ہوں لیکن میں اپنے جو profit ہے اس کو میں یہاں پہ نہیں لیتا میں نے اس کو بڑھنے دینے جہاں تک یہ بڑھے اب ایک سو پانچ پہ اگر میں اس کو sell کر دیتا تو یہ ایک سو دس تک گیا ہے تو وہ جو پانچ روپے اور opportunity تھی وہ miss ہو جانی تھی تو میں نے اپنے جو stop loss ہے وہ ایک سو ساتھ پہ لے گیا ہوں یعنی کی stop loss کو میں نے trail کر لیا ہے تو اگلے دن آپ آتے ہیں اگلے دن جو ہے ابھی آپ کا stop loss کیا ہے ایک سو ساتھ ہے اگلے دن پھر stop بڑھ جاتا ہے ایک سو پندرہ پہ چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے دوبارہ ایک سو پندرہ ہے تو آپ نے دوبارہ اس جو اپنا stop loss ہے وہ اس کو trail کر لینا ہے ایک سو بارہ پہ لے کے جا رہا ہے تین روپے market کو دے دینے ہیں کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ یہ ایک سو پندرہ سے اوپر بھی جا سکتا ہے تو نیچے بھی آ سکتا ہے تو اگر نیچے آتا ہے تو پھر آپ ایک سو بارہ پہ trade سے نکل جائیں گے اگر اوپر جاتا ہے تو پھر آپ کا فائدہ ہے بھئی وہ آپ کا profit جو ہے نا وہ بڑھ رہا ہے بھئی اگلے دن ایک سو بارہ پہ تھا آپ کا profit اپنا stop loss ایک سو بیس کرنٹ پرائس ہوئی ہے تو آپ نے اس کے ساتھ سے اس کے ساتھ ہی اپنا stop loss بھی جو ہے وہ adjust کر لیا ایک سو سترہ پہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو اب اگلے دن آپ آتے ہیں تو market آپ کی اگر سلے جاتی ہے profit taking ہوتی ہے مطلب ہے کہ وہ stop آپ کا گر جاتا ہے تو ایک سو سترہ پہ چونکہ آپ نے stop loss لگایا ہوتا ہے ایک سو سترہ پہ آپ trade سے out ہو جاتے ہو تو آپ کا stop loss hit ہو جاتا ہے اور آپ profit جو ہے وہ سترہ روپے کا profit آپ execute کر لیتے ہو تو اب آپ نوٹ کریں کہ آپ کا script جو ہے وہ سو روپے سے چلا ہے ایک سو بیس پہ total بیس روپے کا جو ہے نا وہ profit ہوا ہے جس میں سے تین روپے جو ہے نا آپ نے earn کی ہے سترہ روپے اور جو ہے نا پہلے اگر آپ یہ trail نہ کرتے اس کو تو آپ نے کہا جو initial آپ کا بڑھا تھا پانچ ایک سو پانچ پہ ہوا تھا تو آپ نے تو ایک سو پانچ پہ نکل جانا تھا تو پانچ روپے آپ نے profit نکال کے نکل جانا تھا تو trailing stop کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ آپ کو پانچ کی بجائے سترہ روپے کا profit ہو گیا ہے تو means کہ آپ نے profit کو بڑھنے دیا ہے profit کو کم نہیں ہونے دیا تو ہمیشہ stop جو losses ہیں اس کو stop کرتے ہیں اس کو کم کرتے ہیں اور profit جو ہے وہ بڑھتے ہیں یہ ایک مثال تھی مطلب ہے کہ یہ actual trade نہیں تھی actual trade اس طرح نہیں ہوتی کہ اتنا جو ہے نا وہ fluctuation نہیں ہوتی اس میں down بھی ہوتا ہے آپ بھی ہوتا ہے تو اب یہ جو levels ہیں نا اس کو آپ کئی طریقوں سے معلوم کر سکتے ہیں کوئی structure support and resistance کا level ہو سکتا ہے جہاں پہ آپ نے لگانا ہے کوئی trend line ہو سکتی ہے کوئی channel ہو سکتا ہے یا کوئی dynamic support and resistance ہو سکتی ہے کوئی moving averages ہو سکتی ہیں کہ جیسے کہ یہ میں nine کی moving average سے نیچے آئے تو پھر آپ کا جو ہے نا وہ level trigger ہو جائے یا یہ میں 20 یہ میں simple moving average ہو سکتی ہیں کوئی بھی ہو سکتی ہیں یا کوئی indicator بھی ہو سکتا ہے میک ڈی ہو سکتا ہے آرہ سائی ہو سکتا ہے بلکہ جو اپنے پچھلے ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا ایٹی آر ایٹی آر جو ہے نا وہ average اگر average ٹیو range سے نیچے کا میں stop loss لگاؤں گا جو simple ترین طریقہ ہے نا simple ترین وہ ہے candlestick کہ last day کی جو candlestick کا low ہے اس سے ایک روپیا نیچے آپ کا جو ہے نا وہ stop loss رکھ لیں یہ سب سے جو ہے نا وہ ایک قسم کا کہنے کے سب سے basic طریقہ ہے کہ اگر کسی کو اور کوئی technical analysis وغیرہ نہیں آتی یا وہ اتنا جو ہے نا وہ اپنے آپ میں اتنا expert نہیں ہے تو یہ ایک single indication ہے کہ جو آپ کا last day کی low price تھی اس کے نیچے جو ہے نا وہ ایک روپے کے نیچے وہاں پہ آپ اپنا stop loss لگا رہے کہ اگر market آپ کی against جاتی ہے تو اور اس کا اپنے پچھلے ڈے کا جو low ہے وہ اگر close کرتی ہے تو پھر آپ trade سے نکل جاتے ہیں آپ اپنے profit جو ہے وہ exit کر لیتے ہیں تو اس کو وہ اس کو چارٹ پہ دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ کہ چارٹ میں یہ کیسے جو ہے نا یہ work کرے گا یہ سب اینگرو کا ڈیلی کا چارٹ ہے سپوز آپ نے جو ہے نا انگرو میں entry league 245 آپ کی کوئی بھی strategy ہو یہاں مقصد strategy discuss کرنا نہیں ہے آپ نے ایک entry league 245 پہ اور اپنا stop loss آپ نے decide کیا کہ جی میرا stop loss ہوگا 235 کا ٹھیک ہے تو مارکیٹ نے آپ کو اسی دن جو ہے وہ مارکیٹ بڑھ گئی اور انگرو نے closing دی دو سو ساٹھ روائے پہ ٹھیک ہے تو اگلے دن آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو اپنا یہ جو stop loss ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ move کر دینا ہے اپنی buying price پہ جتنے آپ نے خریدا تھا اس کا آپ کا stop loss بن جائے گا 245 اگر یہ نیچے آتا ہے اگر یہ کل کے دن نیچے آتا ہے تو at least آپ کو loss نہ ہو آپ کو جو ہے نا جو پہلے دس روپے کا risk تھا کل والے دن وہ آج والے دن آپ کا وہ risk نہیں ہے کیونکہ آپ کی جو script ہے وہ دو سو ساٹھ پہ چلا گیا ہوئی تو اگلے دن جو ہے یہاں میں یہاں میں لکھ دیتا ہوں دو سو ساٹھ ہے اگلے دن دیکھیں اگلے دن مارکی ڈاؤن گئی ہے دو سو چوون تک آئی ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کا جو stop loss تھا وہ کتنا تھا دو سو پہنٹالیس تک آپ نے کچھ نہیں کیا آپ trade میں بنے رہے ہیں کیونکہ آپ کا ابھی risk کو zero ہے آپ already جو ہے جو risk تھا وہ آپ نے cover کر چکے ہوئی تو اگلے دن جو ہے نا اپنا آپ اگلے دن اب آپ کا اب لیکن اس کا ایک ایک point اور دیکھیں کہ اس نے low کتنے پہ بنایا ہے low اس کا ہے دو سو پچاس کا ٹھیک ہے تو سمپل strategy یہ ہے کہ low سے جو ہے نا وہ ایک روپے نیچے کا آپ کا اگلے دن کا stop ہوگا تو اگلے دن جو ہے نا آپ نے اس stop loss کو دوبارہ جو ہے وہ revise کرنا ہے اور ادھر جو ہے آپ نے جو last ہے low ہے اس سے ایک روپے نیچے رکھنا ہے یعنی کی دو سو انچاس بھی ٹھیک ہے کیوں کیونکہ آپ کا ابھی آپ نے profit بھی protect کرنا ہے آپ کا دو سو چالیس دو سو پینٹالیس سے دو سو انچاس مطلب ہے کہ چار روپے کا آپ کا profit ابھی بھی اگر آپ کا stop loss ہٹ ہوتا ہے تو آپ کا profit ہے ابھی بھی تو اگلے دن مارکیٹ پھر گئی ہے اگلے دن مارکیٹ نے low جو ہے دو سو ترپن کا بنایا ہے اور دو سو چھیا سٹ پیس نے closing دیئی ہے تو آپ کا stop loss ہٹ نہیں ہوا تو آپ trade میں بنے رہے تھے اگلے دن آپ نے جو ہے نا اپنے stop loss دوبارہ update کرنا ہے low کتنا ہے دو سو ترپن پہ تو low سے ایک روپیہ کم رکھ لیں دو سو بھون آپ کے اگلے دن کا stop loss ہوگا دو سو بھون روپیہ اگلے دن مارکیٹ نے جو ہے وہ دو سو ستر پہ closing دیئی ہے low اس نے دو سو باسٹ کا بنایا ہے لیکن آپ کا چھوکا stop loss ابھی بھی ہٹ نہیں ہوا آپ ابھی بھی trades پہ بنے رہے آپ نے trade کو چلایا ہے تو low کتنا ہے دو سو باسٹ تو low سے ایک روپیہ کم آپ جو ہے نا اپنا stop loss رکھ لیں گے یہاں پہ یہاں پہ آپ کا stop loss ہو جائے گا دو سو ایک سٹ روپیہ ہو جائے گا low دو سو باسٹ ہے تو آپ کا stop loss دو سو ایک سٹ پہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلے دن دیکھیں مارکیٹ نے جو ہے وہ دو سو اٹھتر روپیہ پہ closing دیئی ہے اور low اس نے بنایا ہے 267 کا 267 ابھی بھی جو ہے وہ آپ کا اس سے کم ہے اپنے stop loss سے کم ہے تو آپ trade میں بنے رہے ہیں آپ نے اگلے دن اپنا جو stop loss ہے وہ یہاں پہ update کی ہے 266 آپ کا بھی stop loss ہوگا اگلے دن مارکیٹ جو ہے وہ نیگٹیو رہی ہے لیکن آپ کا جو level ہے وہ یہاں پر save ہے 266 تک نہیں آئی تو آپ نے ویٹ کیا ہے اگلے دن دوبارہ جو ہے نا اس نے low بنایا ہے 267 کا اور 266 سے ابھی بھی اس نے جو closing دیئے وہ 269 بھی دے رہی ہے تو ہمیشہ closing کا جو ہے نا وہ ویٹ کرنا ہے آپ نے بیچ میں بیچ میں جو ہے نا وہ نہیں کرنا آپ نے closing کا آپ نے ویٹ کرنا ہے اگر آپ daily پہ کر رہے ہو تو آپ کو دن کا ویٹ کرنا پڑے گا آپ hourly پہ کر رہے ہو تو آپ کو at least ایک کینٹہ جو ہے نا وہ ویٹ کرنا پڑے گا تو closing کی وجہ سے یہ آپ کا stop loss ہٹ نہیں ہوا یہاں پر لیکن آپ کو یہ اب آپ کو اگلے دن کا پتہ نہیں ہے کہ اگلے دن یہ ہو سکتا ہے کہ اگلے دن دوبارہ جو ہے نا ڈاؤن جائے کیونکہ live market تو ہوتی ہے نا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب اس کا low کتنا ہے جی 267 کا تو لیکن ہاں ٹھیک ہے ہماری ابھی بھی جو ہے نا وہ اس کا بھی stop loss یہ ہی بنتا ہے یہ 266 ہی بنتا ہے 267 سے ایک کم کریں گے تو 266 ہی بنتا ہے تو اگلے دن دیکھیں اس نے کیا کیا ہے دو سو بات تر پہ چلا گیا ہے دو سو ستا سٹھ روپے نہیں نانے پیسے کا اس نے low لگایا ہے اپنے 266 کا low ابھی بھی hit نہیں ہوا تو closing کا آپ کو یہی ویدہ ہے کہ closing کا ویٹ کرتے ہیں تو جو fake ہوتا ہے یا جو اچانک سے جو spike بنتی ہے script میں اس سے آپ بچ جاتے ہیں یہاں پہ آپ نے low 268 267 کا آپ نے یہاں پہ stop loss اپنا دوبارہ جو ہے وہ اپ ڈیٹ کیا ہے اپنا ٹھیک ہے اگلے دن مارکیٹ نے پھر جو ہے نا وہ low بنایا ہے لیکن دیکھیں آپ کے stop loss کو اس نے hit نہیں کیا low اس نے 268 کا بنایا ہے اور دو سو انتر کا اس نے closing دیئے تو آپ کا stop loss بنے رہے ہیں آپ دوبارہ سے اور آپ کا یہی stop loss اگلے دن کے لیے بھی تھا اگلے دن مارکیٹ نے پھر جو ہے انگرو نے دو سو چواتر روپے پہ closing دیا اور low اس نے بنایا ہے دو سو ستر کا تو آپ نے اپنا جو stop loss ہے ایک مطبع پھر جو ہے نا وہ یہاں پہ trail کیا ہے اور دو سو انتر کا آپ کا یہاں پہ stop loss ہو گیا ہے اگلے دن مارکیٹ نے پھر جو ہے وہ اس نے دو سو ٹو سیونٹی نائن پہ closing دیا اور low جو اس نے بنایا ہے ٹو سیونٹی کا تو ٹو سکسٹی نائن والا آپ کا جو level ہے وہ ابھی بھی save ہے اور آپ نے اسی پہ جو ہے نا وہ continue کیا ہے ٹو سکسٹی نائن آپ کا stop loss ہے اگلے دن مارکیٹ پھر نیگٹیو گئی ہے لیکن اس نے اپنا جو ٹو سکسٹی نائن والا low ہے وہ اس نے break نہیں کیا ٹو سیونٹی اس کا low ہے تو اگلے دن کے لیے بھی آپ کی آہ stop loss والا یہ ہی ٹو سکسٹی نائن ہے اسے اگلے دن مارکیٹ نے دو روپے کا پھر اضافہ کیا ہے دو سو باتر روپے پہ اور دو اپنا دو سو اکتر پہ بنایا ہے تو آپ کا یہ والا stop loss ہے یہ آپ آگے جل کے یہاں پہ دو سو ستر ہو جائے گا کیونکہ دو سو اکتر سے آپ نے اپنے low سے جو ہے وہ ایک روپے نیچے کا رکھ رہے ہیں آپ دو سو ستر آپ کا یہ stop loss ہو ہے دو سو ستر سے نیچے آتا ہے تو آپ انہیں سیل کر دیں اگلے دن جو ہے وہ دو سو تیتر پہ ہو ہے اور اس نے low دو سو باتر کا بنایا ہے تو آپ ایک روپے پھر اس پہ ایڈ کر کے stop loss کو آگے ٹریل کر دیں دو سو اکتر پہ کر دیں تو اگلے دن پھر اس نے دیکھیں دو سو اکتر والا low نہیں ٹھوڑا low اس نے وہی دو سو باتر پوائنٹ زیرو سیون کا ہے تو آپ کا stop loss یہ ہی ہے اور اگلے دن آپ کو پتہ ہے پھر مارکیٹ نے دو سو چورانویں روپے پہ کر دی ہے اور low جو ہے وہ آپ کا دو سو چھوٹر کا ہی ہے تو یہاں پہ تو دیکھ سکتے ہیں آپ کے دو سو پینتالی سے آپ نے بائنگ سٹارٹ کی ہے اور دو سو چورانویں روپے ہو گئی ہے مطلب ہے کہ آپ کا پچاس روپے کا ہو گیا ہے آپ کا پرافٹ ہو گیا ہے سب جسٹ آپ نے کیا کیا ہے کہ صرف اپنی جو stop losses ہیں اس کو تھوڑا سا update کرتے رہے ہیں ساتھ ساتھ اس کو advance کرتے رہے ہیں ایک جگہ پہ اس کو fixed نہیں کیا آپ نے تو جس کی وجہ سے آپ جو ہے نا آپ کا profit جو ہے نا وہ maximize ہوتا گیا ہے اگر آپ یہاں پہ دو سو ساٹھ پہ profit booking کر لیتے تو آپ کو صرف اور صرف پندرہ روپے کا profit ہونا تھا اور آپ نے اس کو ویٹ کیا ہے اور ویٹ کا آپ کو یہ صلاح ملا ہے کہ پندرہ سے آپ کو پچاس روپے کا وہ profit مل گیا ہے تو یہ ہوتا ہے اس ٹریلنگ stop loss اس کو اس طرح جو ہے نا وہ کرتے یہ بلکل سمپل طریقے سے میں نے آپ کو بتایا اس میں آپ جتنے مرضی ٹیکنیکل ٹول جو ہے نا جتنے آپ زیادہ اس میں استعمال کریں گے اتنا جو ہے نا آپ کی perfection آئے گی یہ سمپل سا ایک ٹول ہے کہ جو لو ہے اس سے نیچے کا آپ لگا لیں ویسی اس میں ٹرن لائن پھر اس میں جو ہے نا وہ pattern ہوتے ہیں candlestick کے pattern وہ آپ چیک کر سکتے ہو اس میں آپ جو ہے نا وہ ای ٹی آر والا بھی use کر سکتے ہو indicator use کر سکتے ہو میک ڈی کا signal generate ہو سکتا ہے مختلف چیزیں ہیں concept یہ ہے concept سمجھے کہ آپ نے stop losses کو ساتھ ساتھ ٹریل کرنا ہے اپنے جو ہے نا short losses جتنے کم ہوں گے آپ کو اتنا فیدہ ہے profit آپ کو اپنے آپ آتا آئے گا ہوئی تو یہ ہے stop loss امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آگئے ہوگی باقی جو ہے وہ dividend کے بھی لوگوں نے جو ہے نا وہ request کی ہوئی ہے کچھ سمجھ نہیں آئی لوگوں کو کہ dividend کا کیا procedure ہوتا ہے کن کو ملتا ہے کیسے لیتے ہیں تو اس میں بھی انشاءاللہ کل میں ایک ویڈیو بناوں گا جس میں میں سارا جو ہے نا وہ book closures dates وغیرہ کو اور سارا جو ہے نا وہ کر دوں گا اور دوسرا اس میں جو ہے یہ جو ہمارے terminal ہے اس میں آٹو کی اپ ڈیشن کی سہولت نہیں ہے آپ کو ڈیلی جو ہے نا وہ خود entry لگانے پڑے گی stop loss کی آپ کو جو ہے نا وہ خود ڈیلی آرڈر جو ہے نا وہ منوالی اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا آٹو یہ نہیں چلتا ڈے اینڈ پہ آپ کے جتنے بھی آرڈرز ہوتے ہیں وہ کینسل ہو جاتے ہیں تو اس کو آپ نے چیک کرتے رہنا ہے اور جو ہے ڈیلی کا ڈیلی جو ہے نا وہ خود جو ہے نا وہ اس کو منوالی اپ ڈیٹ کرتے رہنا ہے تو وہ stop loss لگانے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے پچھلی ویڈیو میں دیکھ لیں آرڈر ٹائپ سکین وہ وہاں سے جو ہے نا وہ آپ دیکھ لیں کہ کیسے stop loss آرڈر لگاتے ہیں ہمیں تو trailing stop loss stop loss ہی ہے ایک ہی ہے سوائے یہ کہ ہم اس کی جگہ جو ہے نا وہ تبدیل کرتے رہتے ہیں اس کو جو ہے وہ move کرتے رہتے ہیں جو جو ہمارا script move کرتا جاتا ہے stop loss ہم اس کے پیچھے پیچھے جو ہے نا وہ کو اپ ڈیٹ کرتے رہے ہیں تو تینکیو